گواہی کو شروع سے لے کر آخری تک ضرور سنیں اس سے آپ جان پائیں گے کہ کیسے دشتاتما بیماری کے روپ میں لوگوں کے جیون کو پرشان کرتی ہیں اور بیمار بنائے رکھتی ہیں میں سچی میں پربو کا پرمیشن کا دھنیوار کرتا ہوں کہ جس طرح کا جیون آج میں دیکھتا ہوں کہ اس سمیں میرا جیون ایسا نہیں تھا کیونکہ ایک سمیں میں بس ایسا تھا کہ دکھ میں اور دوائی اور گولیوں میں جاتا تھا کہ جب لوگ بیمار ہوتے تو کہاں جاتا ہے میں ایسی ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا اور کوئی نہیں کہا جو میں کوئی اس ڈاکٹر سے اس دوائیوں سے ازاد کر سکتا تھا پر میں ایک پرمیشن کا دھنیوار کرتا ہوں کہ سچی ہے کہ ہوا 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 آجی سروم موسیقی 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 دیکھتے تھے مجھے پر میری بینڈ کو بھی ایسی پرابلم تھی کیونکہ سات سال پہلے تھی ہم نے اس کا علاج کر رہا تھا پر کوئی ہنلی آیا تھا اس کے ہمیشہ پیٹ میں سوزن اور درد رہتی تھی اور میں پرمیشہ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ جب وہ یہاں کلیشہ میں آنے لگی تھی ایک دن فاسٹنگ پریئر ہو رہی تھی اور اس کا اس دن چھٹکار آ رہا ہوا اور میں پرمیشہ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے جو قید ویکتی تھا میں اپنے بین� اور گھر سے بھار پہ نہیں جاتا نہیں تھا پر میں آج پرمیشہ کا ہاتھ اٹھا کے دھنیواد کرتا ہوں کہ آج میں جی دیتوں اور میں پرمیشہ کے لیے آتا ہاتھ آز آتا ہر چیز آتا ہوں میں پرمیشہ کا دھنیواد کرتا ہوں اور میری ایک اور پرانی گواہی ہے ایک اور پرانی گواہی ہے کہ ایک دن ایسا تھا جو بھے آنے ملکو پریئر کے لیے بولا کہ ایسا ہم دلی کینٹ چلیں گے اور آپ زندی شاہد رہا ہوں لیکن جو پرانی گواہی ہے کہ میں بھنی میں ایک کروٹ بھی دوسری کروٹ میں اسکاری کروٹ میں ح� double پر رہا تھا اور مجھے پھوڑ سادا مجھے کی تھی بٹا لیکن میں بھول کس میں یہ چیز کی تو بھوک ہے کہ میں اپنے پاسٹر جی کے پاس سنکھی جاؤں کے ہم پرر میں جاؤں تو میں نے بھول کبھی نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ یہ فیور میری سنکھی جائے گا اور میں آگے جاؤں گا پر وہ فیور مجھے سنگھ چلتا رہا میں جیسے ہی پاسٹا جی کے گھر کے پاس آیا تو وہ اور تیز ہو گیا میں نے کہا نہیں اور میں نے بھئیہ کو بولا بھی نہیں راستے میں نا کو فون پر بولا کہ مجھے بخار ہو رہا ہے کہ میں نہیں ساپا ہوا اور میں پرمیشہ کا دھنیواز کرتا ہوں کہ میرے اندر یہ وشواس تھا کیونکہ جب میں نے بھئیہ کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ بھئیہ کے پاس آمڑ گیا اور جو چیز انہوں کے پاس ہے وہ مجھے پانا ہے تو میں نے یہ چیز کی چھڑی پی اور میں اس دن ہی چیز کے لئے پرمیشہ کا دھنیواز کرتا ہوں کہ جیسے ہی بھئیہ کے سکوٹی پر میں بیٹھا تو راستے میں بھئی کر رہا ہے جنہوں کے پاس سکوٹی چڑی اور جیسے ہی بھئیہ آگے گیا تو میرا ہاتھ بھی این کندے پر آگیا اور جیسے ہی میں نے انہوں کے کندے پر جوا ایک سامرت مرے اندر ادر ادر ایا میں نے ہی زانتا وہ کیا تھا پر ایک کرنٹ مرے اندر ایا اور ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہو سکے تو اپنے دوست اور پریواروں تک یہ سیئر کریں تاکہ انہیں بھی آشش ملے